مجھے ولکم کرنے دیجئے ماہر قانون بریسٹر اعتزاز احسنس آدمی میں جوائن کیا سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جی چورج صاحب میں یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ خوشی منا رہی تھی کہ مبارک کو کہ فائنلی یہ الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ڈے ون سے جو یہ نوے دن کی بات کر رہے تھے اور بڑے ہی آپ نے جلالی طریقے سے اس کو کاؤز کو لڑا بھی اور یہ ہم پچھلی عدالت سے چاہ رہے تھے کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب یہ کریں آپ کی بہت کوشش تھی موگر نہ ہو سکا فائنلی جب ہونا تھا میں آپ کی جوائن کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ چٹکی میں جا کے ہوا گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا تو کیا کہیں گے اس پہ ایڈی بات تو ہمیں کنی پتہ لگا ہے کوئی چیف جسٹس آیا سمجھئے ہم اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں پتہ لگ گیا ہے کہ کوئی چیف جسٹس آ کے بیٹھ گیا ہے اپنے منصر اور زیاست کے تمام ادارے اس کو مجبور ہو گیا ہے اس کی حرف پہ پوری طرح عمل کرنے سے اور یہ جو چیف الیکشن کنیشنر ہے جو دو مرتبہ اس کو بلایا صدر مملکت میں یہ اپنے آپ کو صدر سے بھی اوپر سمجھتا رہا ہے یہ اس کو خبر نہیں کیا رہونت ہے اس میں اس کے ہوتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں ایک اور بات شروع کر اس کے ہوتے ہوئے الیکشن فیر اور ایکارڈنگ دو لوگ ہو ہی نہیں سکتا ہے فری اینڈ فیر میں چوئی صاحب آپ کی بات کہتا ہوں ایڈ کر دوں کہ آج بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب صدر کی طرح عدالت نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن وہاں پہ جائے تو ان کی کوشش تھی کہ سیکریٹری چلے جائیں تو وہاں سے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدارتی محل سے پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جناب آپ کو خود آنا ہے پریز جاری رکھئے گا یہ صدر مملکت جب انوائیٹ کرتے ہیں نا یہ مطلب ہے یہ ہم تو برطانیہ سے یہ لیتے ہیں نا جب کچھ بادشاہ کا یا صدر مہیڈ آف سٹیٹ کی طرح سے انویٹیشن آتا ہے آپ کو کہ آپ سے اس مارچ کی ریسیپشن میں آئیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک حکم ہے ایک دعوت نامہ نہیں ہے پر حکم نامہ ہے اس قدر صدر کی تعظیم کی جاتی ہے بھئی آپ کو آپ کا وہ اگر اختلاف ہے آپ کو دیکھیں اگر آپ کی سکرین پر دیکھیں کس طرح جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ یوان صدر پر آ رہے جا رہے تو یہ اس کا ایک کیجول دی میننگ ایٹیٹیوٹ ٹورڈزی ہی ہے اور پھر اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں ان کی کیوٹی کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی صرف ذمہ داری نہیں ہے الیکشن پر آنا یہ سپریم کورڈ میں ہونڈ کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں رسپونسیبلیٹی نہیں ہے اس کی ٹیوٹی ہے اس کا فرض ہے الیکشن اگر نوے دن میں قائم کہتا ہے تو اس کو کرا رہے ہیں اس نے جو تقریباً ایک سال سے دو پاکستان کے زیادہ تر حصے پہ پنجاب اور پختونخواہ سے اس نے بالکل نہ جائز نہ غیر خانونی حکمران بٹھائے میں وہ اس کی وجہ سے بیٹھے میں کیونکہ اس کو تو اختیار ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن جب یہ کوئی اسیمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے تو اس کے علاقے میں اس کے سیدے میں یا بفاق میں وہ پاپ بند ہے اس کی ادایت بان میں کی ہر اگزیکٹیوشن اب یہ چیف اگزیکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ اس کو اگر فائنانس منسٹر کہے کہ میں بائیس ارب نہیں آپ کو دے سکتا ہوں یہ اس سے لے سکتا ہے اور وہی فائنانس منسٹر تین مہینے بعد اپنے امین ایز کو کوئی اٹھانویں ارب روپے دیتا ہے یہ نو سو اٹھانویں ارب روپے دیتا ہے بانگتا ہے تو یہ یہ اس سے پوچھ سکتا تھا کہ آپ بتائیں آپ نے مجھے کیوں انکار کیا اس کی بائیس ارب کے لیے سے تو اس نے کچھ نہیں کیا یہ ساتھ چلتا رہا اور وہ غیر کانڈونی کام کو ہونے دیتا رہا اس سے یہ نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان لیگل حکومت میں آتھ کرتی رہی ہے اور ان لیگل حکومت ان لیگل اخراجات کرتی رہی ہے یہ پاکستان کے آئین کا پہلا حرف ہے پہلا جمعہ جو ہے وہ ہے جو ہے جب آپ کو بتائمی کو تخمیر آتھ کرتی رہی ہے تھے ڈرہ 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 یہ سب اس کا قصور ہے یہ معاملہ جو یہ بیعث تھی کہ یہ کس کا اختیار ہے کیونکہ یہ جو قانون بنا دیا تھا جاتیوی اسمبلی نے کہ یہ الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا ہر پارٹی کی جاری تھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تو اب یہ کیا آج جو ابزرویشنز آئی ہیں دالت کی طرف سے جسٹس آتر من اللہ نے فرزامپل میں ناظرین کے لیے پڑھتا ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ صدر الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بغیر کیسے تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں میں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کیا ہے تو اب یہ سیٹل ہو گیا ہے کہ ابزرویشنز کی وجہ سے کہ یہ صدر کا ہی اختیار ہے کہ ابھی بھی عدالت کو چاہیے کہ اس اباہم کو ریٹن فارم میں بھی دیں نہیں میرا خیال ہے ریٹن فارم میں دیں گے یہ تو ایشو بہت غیر آئینی حکومت چلائی ہے قمرانی چلائی ہے ابزرویشنز جو اتر من اللہ صاحب کی طرف سے جائش صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ بعدی نظر میں صدر بھی حکومت بھی اور الیکشن کمیشنر سارے ہی ذمہ دار ہیں الیکشن کی ڈلے کے تو الیکشن کمیشنر کا تو آپ نے کہہ دیا صدر کے اوپر بھی آج کافی ابزرویشنز آئی ہیں کہ صدر نے جو ہے ڈیٹ کیوں نہیں خود اناؤنس کی اتنی لیٹ کیوں لکھا اور ڈیریکٹل کیوں نہیں سپریم کورٹ سے کانٹیک کیا اور یہ ٹالہ اس معاملے کو تو صدر اس حد تک کتنے اس کو آپ ان کو ان پر بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں صدر کا بھی معاقضہ ہونا چاہیے سیملی آئے گی تو معاقضہ کر سکتی ہے اور ہونے چاہیے کیونکہ اس بات پہ کیونکہ وہ آرٹکل 48 5 بہت کلیر ہے آپ نے پڑھا ہیا ہے اور کئی دفعہ پڑھا جا چکا ہے کہ when the president dissolve the assembly یعنی national assembly he shall appoint a date not later than 90 days for holding the election یہ اس کے exact words not later than 90 days and shall appoint a date تو یہ صدر کا تو اسی دن فرض تھا کہ date announce کرتے کہ یہ 98 دن کی 88 دن کی کر دیتے 89 دن کی کر دیتے but date announce کر دیتے کہ 90 days سے آگے نہیں شیچ کرتے جو ہے سب آپ نے شروع میں بڑا اچھی بات آتے ساری جو کی ہے نا کہ چیز جسٹس پتا چلا ہے کہ جی کوئی چیز جسٹس آیا ہے تو اس سے اب یہ کیا establish ہو گیا ہے کہ اگر عدالت سپریم کورٹ اور چیز جسٹس اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیں تو ادارے ایک دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں آج ایک دن کے اندر پریزیڈنسی ٹھیک ہو گئی ایک دن کے اندر election commissioner ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ میسج کیا نگران حکومتوں کے لیے بھی ہے باقی آئین اداروں کے لیے بھی ہے یہ سب کے لیے ہے جی سب کے لیے میسج ہے تو کیا پھر آگے کیا جو یہ جن لوگوں نے آلڑی آئین شکنی کر دی ہے یہ چلیں یہ تو ایک نوے دن کا معاملہ ہو گیا جو دو صوبوں کے election ابھی دا آٹھ بینے ہو گئے نہیں ہوئے اس کی implementation کا معاملہ ہے تو کیا صرف یہ ایک فیلال تو عدالت نے کہا ہے کہ election کی date announce کروالا ہے فیلال لمت شریعوں پہ نہیں جا رہے مر کیا اسی کے ساتھ ہی جن لوگ نے violate کیا ہے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی یا کسی نہ کسی کا کوئی action ڈالت لے گی یا وہ دوسری implementation والے مقدمیں آئے گئے معاملہ صدر کے خلاف تو نہیں لے سکتے نہیں صدر کے خلاف نہیں صدر کے حکومت حکومتوں کا حکومتوں کا حکومتوں کا نہیں پہلے individuals کا دیکھ لینا صدر کو تو مکمل استثناء ہے article 248 کے تحر وہ کوئی عدالت اس کو طلب نہیں کر سکتی یا بلوی صاح بڑھ جائے گا پریزیڈن سپ سے پھر تو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ لمحے نہیں کیا جا سکتا پر صدر بھی ذمہ دار ہے اس کی ڈیوٹی تھی ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کی زیادہ ڈیوٹی تھی جو صاحب ایک اور ابھی ابحام ہے کیا وہ اس فیصلے کے بعد جو آج جس طرح انہوں نے حکوم رامہ دیا ہے کیا سیٹل ہو گیا ہے یا کلیریٹی کی ابھی دارت کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے یہ بحث جو چلتی رہی تھی صوبوں کے جب الیکشن ڈیلے ہوئے تھے کہ جی وہ کیونکہ اب مردم شماری والا آ گیا ہے تو کیا وہ مقدم ہے کہ نوے دن کی شک جو ہے وہ بالکل سکارفڈ ان سٹون ہے پتھر پہ لکھی بھی لکیر ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا اس کے لیے دارت کو کلیریٹی مزید دینے کی ضرورت ہے